موسیقی پروگرام سیون تار کے ساتھ آپ کا مزبان عبدالباسد خان حاضر خدمت ہے کل ہم نے پاکستان کے قیام سے لے کر انیس سو اٹھاون کے مارشلہ تک گفتگو کی تھی اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے پاکستان کے قومی اسمبلی کے سابق سپیکر جناب سید فخر امام صاحب اور ہم نے اس گفتگو کے دوران بہت سی چیزوں کا ہاتھا کیا جس میں کہ پاکستان کو وہ معروضی حالات وہ واقعات جو پارٹیشن کے وقت پیش آئے جس میں مہاجرین کی بات بھی ہوئی جس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہوا جس میں قائد ملت وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کا ذکر بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم جو ہمارا کانسٹیچوشن کا میگنا کارٹس کو کہتے ہیں ابجیکٹیو ریزولیشن جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی پھر ہم آگے چلتے گئے اور ہم نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں کی اس وقت میں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں ان کے ریسورسز کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں تو اس کا بھی ہم نے کافی تفصیل سے ذکر کیا اور کچھ محرومیوں کا ذکر جس کی بنا پر آگے جا کر ہم ملک کے پہلے مارشللہ کی طرف بڑے فل سکیل مارشللہ کی طرف اور جمہوریت کی بسات لپیٹ تھی گئی لیکن اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آیا اس میں ذمہ داری کس کی تھی کون کون اس میں شریک اکار تھے سیاستدانوں نے اپنا پارٹ پلے کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا اور کچھ شاید قائد عظم کی قبل از وقت رہلت جو ہے وہ زیادہ دیر تک ملک کے گورنڈ جنرل نہ رہے جس کی بنا پر لیڈرشپ کا بھی ایک بہت بڑا کرائسس آیا تو یہ وہ اہم واقعات تھے آج پھر میں نے دعوت دی ہے جناب فخر امام صاحب کو فخر امام صاحب یہ جو انیس سو اٹھاون کا مارشلہ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامیوں کا مو بولتا ثبوت تھا یا اس میں زیادہ ہاتھ وہ ایک جو نظر نہ آنے والی اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا زیادہ کانٹریبوشن تھا میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا زیادہ ہاتھ تھا کیونکہ جو الیکشن انیس سو چھپن کے آئین کے تحت ہونے تھے انیس سو چھپن سے پہلے چار سوبوں کے الیکشن ہوئے ایک آون میں پنجاب باون میں انڈیوی ایف پی تریپن میں سندھ چوون میں مشرقی بنگال پہلے وہ کہلاتا تھا وہ تو ہو گئے پر اس کے بعد چھپن کا جب آئین آیا اس سے پہلے قومی اسیملی کی سطح کے کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے تو ان کو پھر اس کے بعد تقریباً اڑھائی سال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آل پاکستان الیکشن کروائے جائیں اور وہ جب آل پاکستان الیکشن ہونے تھے تو شاید ان کا خیال یہ تھا کہ بنگال والے جو ہیں وہ ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کس طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کیونکہ وہ بنگال کی اکثریت تھی اس وقت شاید یہ حالانکہ پیرٹی بھی ہوگی تھی اور اس کے باوجود وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے اور اس لیے میرا خیال مارشل لوجہ تھا وہ نافذ کر دیا گیا ناظرین ابھی ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کہانی یہی سے شروع کریں گے ایک چھوٹی سے بریک موسیقی